بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصدی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم رسیت کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا انوان شروع کرتی ہوں میری پیارے پہنوں بھائیوں امید ہے کہ آپ خیالیت سے ہوں گے اور آپ کے سارے گھروادے اور دوست احبار تمام خیر و آفیت سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ بھائی آپ کے تمام پریشانی دکتہ دلیفیں ختم فرما دیں آمین میری ویڈیوز بنانے کا مطلب صرف اور صرف پریشان دکھی بھی نہ کہ کسی مصحب سے یا کسی اور دنیای مطلب لوگوں سے یا ان کو تکلیف ہو جانا نہیں اسی کے ساتھ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے میں آپ کو عدد حاصرہ بتانا سکھا رہی ہوں دوسرا آپ کو میں نے حاصرات کی عالی قسم کی سیاہی بنانا سکھائی ہے اگر آپ یہ سیاہی بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے مقبضے آپ حاصرات کر قبو کر پائیں گے حاصرات کو حاصل بننا بہت ہسان ہے جنات بری ہمزاد مقلات پہلے آپ حاصرات کو حاصر کرنا سیکھ لیں پہلے آپ چھوٹے کام سے ہمیشہ شروع کریں تو بلندی خود پا خود مل جائے گی پہل وعدہ دریں کہ آپ اچھے کام کے لیے یہ سب کریں گے برے کام سے دور رہیں گے خدمتیں خلط کرنا ایک انسان کی جان پچانا پوری خدمت کی جان پوری دنیا کی جان بچانے کے برابر ہیں تو مہربانی کر کے اللہ کے کاموں میں لوگوں کی تکلیفوں میں ان کی مدد کریں بجائے تماشا یا اپنے شہوق یا ان کا مزاہ کھڑانے کے لیے حاصرات کو جنات کو بری مقلات کو حاصل نہ کریں یہ بار آپ کو دوبارہ پھر سے بتا دوں کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے جیسے ہمارا کوئی مزاہ کھڑا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اسی کے ساتھ حضاب حاصرات کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی کچھ عذابی حاصرات اور ہیں وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں بعض حاصرات میں پہیز کی شہد ہوتی ہیں اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے حاصرات کے لارے جو عمل کرنا ہے یا جو عمل کرنے والا ہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کریں اور ان کا سواب بزرگانے چشت کو کچھ جائیں جیسے بزرگ ہوتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کو ان کی آلولات کو ان سب کو بزرگ جیسے بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان سب کو اس کے نیاز سلوائیں اور بچوں میں تقسیم کریں خود بکھائیں حضرات سے نجائز قسم کی تحقیقات کرنا یا کسی کے عہد سے پردہ اٹھانا شریع منع ہے یہ بات آپ اور سے جاننے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کے نصیب میں حضرت لکھی ہیں یا اگر آپ حضرات کو حضرت کرنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک یہ کی وجہ سے آپ اس پر عبور حاصل کریں گے یہ بات اپنے دل سے نکال دیں غلط قسم کے حاضرات کریں اور غلط قسم کے کام کروائیں یہ بات گناہ ہے گناہ قبیرہ ہے صغیرہ گناہوں کی معافی ہو چاہتی ہے قبیرہ گناہوں کی معافی سچی دوبار سے ہوتی ہے اس بات کو آپ سمجھ لیں میری پیارے بہنوں بھائیوں میرا مقصد آپ لوگوں کی مدد کرنا ہے دکھی پریشانی جو اللہ کے بندے ہیں ان کی مدد کرنا ہے آپ اس کو غلط طریقے سے ماننا کریں کیونکہ میں یہ عمل پیش کر رہی ہوں عداب میں پیش کر رہی ہوں تو خلق میرا گریوان قیامت کے دن اللہ پاہ مجھے نہ گسیٹی تو زخمی مہربانی کر کے مہربانی کر کے دیارہ پھر کہتی ہوں کہ ایسا غلط کام نہ لیں جن سے میں ان کا دین گا دیں کل کو وہ مجھے پکڑیں یا اللہ بھاک سے شکایش کریں کہ مہربانی گھر کے ایسا کوئی کام بنے کسی کے عیبوں سے پردہ اتھانا شریعہ منع ہے کناہ ہے کناہ کبیرہ ہے کسی کے عیبوں سے اور تحقیق اللہ کے کام کی تحقیق کو جاننا یا ایسی باتیں ان سے پوچھنا یہ گناہ ہے بہت بھی سمجھ بار ہیں وہ ہی بات آپ کو بتائیں گے جو آپ کے لئے بہتر ہوگی وہ ایسی باتیں نہیں بتاتے جس پہ ان کو بھی خدا کی مخلوق ہیں ان کو بھی تخلیف ہوتی ہے اللہ بھاکی نرازگی کا ہم سے زیادہ ان کو بتائیں بہتر ہی ہے کہ آپ ایسا کوئی عمل نہ کریں ایک چھوٹا سمجھ میں آپ حضرات کے عداب میں بتاتی جاتی ہوں کہ ایسے ہی کچھ لوگ عمل کر رہے تھے میرے جو دیرے ہیں بزرگ وہ بتا رہے تھے کہ ہم ایسے بیٹھے چاندنی رات میں پڑھائی کر رہے تھے اللہ کی آباس کر رہے تھے تو میرے جو دادا جانتے انہوں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے اوپر یہ پتلا اوڑ رہا ہے تو انہوں نے اپنے حضرات سے بتا لگایا کہ آسمان کے یہ پتلا کیوں اوڑ رہا ہے انہوں نے حضرات میں جو جن نزادی تھی انہوں نے بتایا کہ یہ جو پتلا ہے یہ کسی موت کا فرمان لے جا جادو بر بہت بڑا کالی علم کا وہ جادو کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے پاس عمل کروانے آیا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ فلا بندے کو مار دے یہ پتلا اسی کے مارنے کے لئے بنایا گیا ہے تو آسمان پر اوڑ رہا ہے تو آگے آپ بیٹھے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں اس لئے وہ آگے نہیں جا پا رہا اور آگے پڑھائی کا انتظار کر رہا ہے کہ جب آپ اپنا چلا کنپیٹ کر لیں مکمل کر لیں تو پھر ہم جا کر اس کو مار دیں آپ نے پتلے کو اشارے سے نیچے بلایا وہ نیچے آیا تو پتلے میں سے آواز آئی کہ میں فلاں بن فلاں کے بیٹے کو مارنے جا رہا ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے میرے جو بزرگ تھے یہ بڑے تھے انہیں نے کہا کہ تمہیں خوف نہیں آتا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے تم ایسی شخص کی کیوں غلامی کر رہے ہو جو تمہیں کسی کی موت کا یا کسی کے مرنے کا تمہیں کہہ رہا ہے وہ پتلا رونے لگ پڑا کہنے لگا کہ ہمیں اس شخص نے قید کیا ہوا ہے مجھے قیدی بنایا ہوا ہے اس وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے مخلوق ہو یا اللہ تو واپس جاؤ جس میں تمہیں یہ خکم دیا ہے جو جادوگر ہے اس کی جان اس کو مار ڈالو اس کی جان نکال دو وہ پتلا خوف خود ہدا اتنا پبند تھا کہ وہ ڈر گیا اور واپس گیا تو اس جادوگر کو اس نے خلق کر دیا کیونکہ وہ غلط کام کرو رہا تھا یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد ہے کہ رب کی ذات اللہ کی ذات اس سے زیادہ بلند اور بالا ہے تو میرے پیارے دوستو پہنو اور بھائیو مہربانی کر کے کوئی ایسا کام نہیں لیں گے یہ عمل جو بھی بتائے جائیں گے آنے والی ویڈیو میں عمل کے مطلب کے آنے والی ویڈیو میں عملیات کے بارے میں شروعات رکھ دی جائے گی عداد آپ کو بتا دیے گے سمجھا دیے گے اور اچھے طریقے آنے والی ویڈیو آپ عمل سے سٹارٹ شروع کر دیں گے تو مہربانی کر کے آپ ایسا کوئی کام نہ لیجیے گا جس سے اللہ پر ناراض ہوں اس جادو کا کیا حال ہوا جب صبح ہوئی تو کچھ لوگ وہاں سے گزریں تو وہ اتنے سارے جو قبر کے جنہیں بچھو بھی کہا جاتا ہے اور قبر کے جو نیولے ہوتے ہیں یا قبر کھوڑنے والے بجھو ہوتے ہیں عام لفظوں میں آپ اچھے طریقے جو واقع ہوں گے کہ وہ انسانی ہڈیوں کو کھاتے ہیں انسانوں کو کھاتے ہیں جو قبر کے بجھو ہوتے ہیں یہ قبر کے قبروں کو کھوت کے اس کے اندر سے لاشوں کو نکال لکھتے ہیں تو اسی طرح وہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر اس کو کھا رہے تھے تو جب کوئی اس کو ہٹاتا تھا تو اس کو بھی کھاتے تھے تو اسی لئے اس کا انجام کیا ہوا یہ آپ بتے جانتے ہیں اسی کے ساتھ عداب حضرات کا مکمل طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے آپ مہربانی کر کے گھور کیجئے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے چوری اور قتل غارت کے معاملات میں بھی جو عمل کرتا ہے جو حاضرات کو حاضر کرتا ہے زند پری موقعات کو خبب میں کرتا ہے یا ان سے دوستی کرتا ہے اس چیزوں میں احتیاط برتنی چاہیے اور اپنی زبان سے کسی کھابی نام نہیں لینا چاہیے بے شک آپ کو قطع بھی لگ جائے کہ فلان نے قتل کیا فلان نے اس کو مارا فلان نے چوری کی تھی تو اس طرح آپ کی اپنی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور مہربانی گھر کی میری چینل کو سسکرائب کریں اور دعاوں بھی یاد رکھئے گا اور شیئر کرنا نہ بھی کمنٹ کرنا نہ بولیں انشاءاللہ جو بھی آپ کمنٹ کریں گے جواب دی جائے اپنا بہت صداح یاد لکھئے اور اگر کوئی غلطی کتاہی ہو جائے میں بھی گناہ گار مجھے بھی ماف کر دی گا اگر آپ کوئی بات میری بات بری لگی ہو دلہ زاری ہو تو اس کے لئے معذرت اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن تر بٹن ریڈ کلک ہے سکرون کریں تاکہ آنے گلے تمام ویڈیو کو مل جائیں شیئر کریں تاکہ اور ان کا بھی بلا ہو سکے تاکہ وہ بھی سلم سے مواقف ہوں اس کے ساتھ کاریائش کو جازت نہیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے مالی ویڈیو آپ بہت آسانی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی